بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایشو ابن نظامی ہماری کوشش یہ ہے ہم آپ کو پاکسن کی معیقے سے جوڑی خبروں سے آگاہ کریں اور چونکہ بجٹ آ چکا ہے اور آپ کو بتایا جائے کہ بجٹ میں کیا کیا سستہ ہوا ہے کیا کیا مہنگا ہوا ہے تو جب بجٹ آناؤنس ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے ایک فنانس بل بھی آناؤنس ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ چیئرمن ایف بی آر اور جو ٹیکس کے ماہر افتران ہوتے ہیں یا جو بجٹ بناتے ہیں ٹیکس کے ح بستمز اور میمبر سے شامل ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے جو ٹیکس بڑھا جاتے یا کم کی جاتے اس کے اوپر ایک بریفنگ دیتے ہیں ہم نے وہ بھی اٹینڈ کی ہے تو جو بجٹ آناؤنس کیا گیا اس میں تقریباً سولہ سو ٹیلائنز جو ہیں ان کے اندر ردو بدل کیا گیا ہے اس میں تقریباً سولہ سو ٹیلائنز ایسی ہیں جن کے اندر ٹیکس کم کیے گئے ہیں اب ہر ٹیلائن کے اندر تقریباً جو ہے وہ آٹھ سے چوبیس جو ہیں وہ اشیاں شامل ہوتی ہیں تو جو مجموعی طور پر جو ان تیریف لائنس کے ذریعے جو راو میٹریل یا سمان یا مختلف اشیاں جن میں جو ٹیکس کی ڈیوٹی کم ہوئی ہے یا ریلیف ہوا ہے وہ تقریباً انیس ہزار آئیٹمز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسیز اور ڈیوٹی میں ریلیف ہوا ہے ساتھ ساتھ جو ہماری مقامی انڈسٹری ہے اس نے اعتراض کیا ہے کچھ راو میٹریلز کو اور انہیں یہ کہا ہے کہ یہ آئیٹمز مہنگی کر دی جائیں کیونکہ مقامی طور پر تیار ہوتی ہیں تو اٹھارا تیریف لائنس ایسی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کو بڑھایا گیا ہے اور مقامی انڈسٹری کے کہنے پر بڑھایا گیا ہے ان کے جو جو آئیٹمز بنتی ہیں وہ اوکل پانچ سو چالیس کے قریب بنتی ہیں تو انیس ہزار آئیٹم کے اوپر ٹیکس میں ریلیف ہے اور تقریباً پانچ سو چالیس آئیٹمز ایسی ہیں جن کے اندر جو ہے ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے جو انیس ہزار آئیٹمز ہیں ان میں فوکس کیا گیا ہے ٹیکس ٹائل کو ٹیکس ٹائل کے مختلف کیمیکلز ہیں بٹن ہیں اس کے اندر دھاگے ہیں ڈائنگ کا سامان ہے پریسنگ کا سامان ہے پیکیجنگ کا سامان ہے ساتھ ساتھ جو اس کی مشینری ہے وہ ہے جو ٹیکس ٹائل کے اندر مختلف مشینری فنشنگ کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کو شامل کیا گیا ہے اسی طرح جو مختلف کیمیکلز ہیں ان کے وہ شامل کیے گئے ہیں تقریباً دو سو آئیٹم جو ہیں وہ صرف ٹیکسٹائل کی سے متعلق جو ہیں ان کے اندر ریلیو دیا گیا اور باقی جس میں جو ہے وہ مزید کمی بھی کی گئی ہے اسی طرح جو لیدر گوڈز ہیں ان کے رو میٹریلز ان کو سستہ کیا گیا ہے اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ملک میں اگر یہ دیکھا جائے کہ خات کارخانوں کے جو رو میٹریل ہیں ان کے جو کیمیکلز ہیں وہ سستے کیے گئے ہیں جو پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کے رو میٹریلز ہیں ان کے اوپر ریلیو دیا گیا ہے اسی طرح جو اگر دیکھا جائے تو جو کھیلوں کے سامان کے اندر مختلف قسم کے کلرز ڈائنگ اور ان کی جو ہے وہ رو میٹریلز ان کو سستہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے جتنی بھی پاکستان میں انڈسٹری جو کہ اس وقت بحال ہونا چاہتی کہ خ cigarette کیا ہے ان کی جتنی بھی رو میٹریلز ہیں ان کو خاص طور پر فوکس کرکے سستہ کیا گیا ہے س不起mee رو میٹریلز ہیں ان کو سستہ کیا گیا ہے اور اسو سے اسٹیل بنایا کرتا تھا ان کو رو میٹریلز بنا کر دیتا تھا انڈسٹری کو اس کے اندر ٹینجز کے جو ٹیکسیز نے ریلیو specify اجسمہ کسیل ستیل کام نہیں کر رہی پڑکشن نیہیں دے رہی تو اس کے مقابل میں جو باقی لوکل انڈسٹری ہے اس گھام خامруг کے لئے جو ہے وہ آسانی دی جائے ساتھ ساتھ ایک برد یہ بھی ہوا ہے کہ چھوٹے جو ہمارے سیکٹر ہیں چھوٹے کاروباروں کے لیے اب چھوٹے کاروبار اپنی ایمپورٹ کمیشل ایمپورٹر کے ریٹ کے پر کر سکیں گے پیلے کمیشل ایمپورٹر کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا تھا اور جو ویسے ایمپورٹ کرتا تھا چھوٹا کاروبار کرنے والا اس کے لیے ریٹ زیادہ تھا تو ہوتا یہ تھا کہ جو چھوٹے کاروبار تھے وہ بڑے کاروبار کے مقابلے میں آئی نہیں پاتے تھے اور ان کو جو ہے وہ مہنگا ایمپورٹ ان کو کرنی پڑتی تھی تام اب کمیشل ایمپورٹر اور جو چھوٹے ایمپورٹر ہیں چھوٹے کاروبار کے لیے کچھ اپنے سمان ایمپورٹ کرے گا تو اس کو بھی وہی ریلیف ملے گا جو کہ کمیشل ایمپورٹر کو ملتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو سیکٹر کے اندر ریلیف کو فوکس کیا جائے اور جو بحال ہو سکتی ہیں چھوٹی ایس ایمی سیکٹر ان کو بحال کیا جائے تاکہ جو روزگار کے بحال ہونے کے لیے جو امکانات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ ملک میں چونکہ الیکٹرونکس آئٹم جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں تو ان کے رو میٹریلز کو بھی سستہ کیا گیا ہے اس میں مختلف قسم کے لیڈی بلز ہیں لیڈی ٹیلیویز ان کے جو مختلف پارٹس ہیں وہ ہیں ریفریجیٹر اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی انڈسٹری ہیں ان کے لیے جو الیکٹرونکس کے خام مال ہیں ان کو سستہ کیا گیا فوکس یہ ہی کیا جارہا ہے تاکہ ان کے پیداوائے لاغت کم ہو اور عوام کو جو ہے وہ یہ تمام کی تمام اشیاء کم لاغت کے اوپر جو دستیاب ہوں اور جو مہنگائی کے اثرات ہیں وہ اس وقت ایسی عوام کے لیے جن کے پاس قوتے خرید ہے ہی نہیں ان کو ریلیف جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیا جائے گا ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر جو ہے ویدھولڈنگ ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے یہ بڑے ایمپورٹنٹ تھے کیونکہ ان کے وجہ سے جو ہے وہ لوگ کاروبار کرنے میں مشکل ہو رہی تھی لوگوں کو ہمارے جتنے بھی کمیشن ایجنٹ اور آرتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اب ویدھولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے وہ ویدھولڈنگ ایجنٹ نہیں ہوں گے ان کی وجہ سے جو ہے کاروبار دستاویزی نہیں ہو رہا تھا لوگ جو ہے وہ منڈیوں کے باہر سوڑے کر رہے تھے اب دوبارہ جو ہے کیونکہ اب ان کو ویدھولڈنگ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا تو وہ منڈیوں میں ہی اپنے کاروبار کر سکیں گے اسی طرح انچورنس کے پریمیم کے اوپر جو ہے وہ ڈیوی ایش ٹی تھا وہ ختم کیا گیا ہے اگر کوئی بندہ اپنی پینشن نکلوارا تھا تو اس کے اوپر کیش ویڈھولڈ کے اوپر ویدھولڈن ٹیکس تھا اس کو ختم کیا گیا ہے پھر ساتھ ساتھ جو ہے جو ایسے والدین جو کہ اپنے بچوں کو پیسے باہر سے بیٹھتے ہیں فیسوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے ان کے اوپر جو کیش ویڈھولڈ نکلوانے پر ٹیکس تھے وہ ختم کیے گئے ایسے والدین جو کہ فائلر ہیں اور وہ اپنے بچوں کی فیس سالانہ دو لاکھ روپے تک جمع کراتے ہیں اس میں میڈیکل اسٹویڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں انجینئرنگ کے اسٹویڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں اس میں بزنس کامرس کے اسٹویڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سکولوں کے اسٹویڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں تقریباً یہ سترہ آزار روپے مہانہ فیس دینے والے والدین کے اوپر ڈھائی پرسن جو ہے وہ ایڈوانس انکم ٹیکس لگا ہوا دیبوں کی ایک ٹیکسäre میں تکریبات ہو رہی تھی ان کے اوپر comprends تکریبات کے اوپر و شادی ہوا پر ویڈولڈنٹیس تکریبات کے دقیبات کے اوپر تکریبات کے اوپر تکسر کو ختم کیا گیا و تاکہ مقصد یہ ہے کہ ایک نامک اکیٹی بیٹی وہ یون remaining جو ہے وہ عوام کو ملے اور تکریبات تقریبات ہونے جو لوگ تقریبات کو پلان کر رہے ہوں ان کے لئے آسانی ہو کہ ان کو ڈبل ڈبل پرائسنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ایک ہی پرائس جو کہ ٹیکس ہو گئی نہیں تو ان کو ایک ہی پرائس جو ہے وہ آفر کی جائے اور ان کے لئے جو ہے تقریبات کرنا آسان ہو جائے تو مقصد یہی ہے کہ اوورال اگر ہم دیکھیں تو اس بجٹ کے اندر تقریباً 45 ارب روپے کی ٹیکس کی چھوٹ جو ہے وہ دی گئی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو آہ ریلیف کے جو اس وقت کو کرونا کے بعد ریلیف ہو سکتا ہے اس کو یقینی بنایا جائے بہت مشکل حالات میں بڑا مشکل بجٹ ہے اور اس کا فیصلہ مشکل حالات مشکل بجٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بہت مشکل تھا جو ہماری باتچیت ہوئی ہے وہ حکام سے اور خاص طور پر جو لوگ وزیراعظم کے قریب ہیں ان کے لئے وہ یہ کہنا ان کا یہ کہنا تھا کہ آہ وزیراعظم عمران خان کے لئے خاصا مشکل وقت تھا اور خاص طور پر جب مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو غیر مقبول ہوں جو کہ عوام میں جو ہے ان کے پذرائی نہ ہو وہ فیصلے کرنا ایسے وقت میں بڑا مشکل تھا تاہم وہ کیے گئے تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا گیا پینچن میں اضافہ نہیں کیا گیا اور فوکس کیا جائے جو اس سے پیسے بچیں گے وہ ڈائیورٹ کیے جائیں گے اس طرف جہاں پر ضرورت ہے ان لوگوں کے لئے جن کے پاس روزگار ہے ہی نہیں جن کے پاس جو ہے وہ رسک ہے ہی نہیں جن کے پاس کیج گرانٹ کی بہت فوری ضرورت ہے ان کو فوکس کر کے جو فنڈز ہیں وہ وہاں لگائے جائیں اور کسی حد تک جو ہے وہ ایسے لوگ جو کہ بلکل پس گئے ہیں کرونا کے بعد ان کو بھال کیا جائے ان کو فوکس کیا جائے تو اوورال جو ہے وہ تقریباً پینتاریس عرب روپے کے ٹیکس کی چھوٹ ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تین شعبوں کو حکومت نے فوکس کیا تھا ذرات چھوٹے کاروبار اور ایکسپورٹ سیکٹر اور بڑی انڈسٹری تو ان کو جو ہے ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی ہے اللہ تعالی جو ہے وہ پاکستان کے لیے آسانیا کرے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ کرونا کے بادل پاکستان سے چھٹ جائیں اور پاکستان جو ہے کرونا سے محفوظ ہو جائے پاکستان کے کاروبار لوگ ڈاؤن سے بچ جائیں پاکستان کی عوام لوگ ڈاؤن سے اللہ علیکم